اسلام علیکم ناظرین پرگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان بلال خان یازی حکومت کی جانب سے زلے انتظامی اور واسا بلندوں باغ دعوے کاریے کے شہر میں سیوریش کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے صاف پانی شہریوں کو فرام کیا جا رہا ہے آج ہم آپ کو شہری علیاء کے ان علاقوں کی صورتحال دکھائیں گے جو کہ سیوریش کے گندے پانی میں مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہیں وہاں پر جو شہری ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہیں لگتا ایسے ہے کہ جو حکام بالا ہیں جو سرکاری افسران ہیں ان کو اس بات کی کوئی پروار نہیں ہے کہ عوام کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہی ہے ایک جانب مہنگائی کا جن ہے کہ وہ بے کابو نظر آتا ہے اور دوسری جانب جو سیوریش کے مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ملتان کے مختلف علاقوں کی بات کریں محبوب کلونی کی بات کریں اور دیگر علاقوں کی بات کریں ٹمبر کے اریا کی بات کریں تو وہاں پر جو اس وقت مکمل طور پر سیوریش کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں آج ہم اپنے بگرائے میں اس حوالے سے بات کریں گے جہاں کے مکینوں سے گفتگو کریں گے کہ وہ کس حال میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنے ہیں اور یہاں سے بچے خواتین اور بزرگ اور نوجوان یہی سے گزار کے جاتے ہیں جو اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں خواتین بھی یہاں سے دستہ سے گزار رہی ہیں عظیم آپ کو دکھا رہوں گے لوگ ہمارے سے موجود ہیں انگل جیزر آئیے گا یہاں پر بتائیے گا یہ جو ساری صورتحال کا سامنے کس طرح سے یہ خواتین گزر کے جاری ہیں اتنی پریشانی کوئی سرکاری جو افسران ہے ملازمی نہیں ہے اس سفائی کے لیے کوئی بند جو بھی آتا ہے پیسے لے کے کام کرتا ہے اب بھی پیسے لے کے کام کروایا کوئی آدمی یہاں ہمارا گورنمنٹ کے آدمی میں کوئی نہیں آیا باس آلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے بار ٹیم نہیں آئے ہمارے بار ٹیم نہیں آئے چھ مہینہ ہو گئے اسی حالت میں کھڑے آئے پانی کی حالت میں کھڑے آئے نہ بچے سے گول جا سکتے آئے نہ ہم باہر نکل سکتے آئے تو کسی کو کوئی درخواست ہو گئے نہیں دی باس آلے دفتر جارہ سواری چکر آ چکے سے باس آلے گالی نہیں سن دائے ہمارے جیزر آپ بتائے گا آپ گزر کے آئیے ہیں آج ہمیں تیس سال ہو گئے ہیں سال سے یہ مسئلہ ہے سال سے یہ مسئلہ ہے اب تو بچے ہمارے تنگ آگئے کہ اب ہم تو رہنا نہیں جاتے اب نہیں چھوڑ دو مقام ووٹ لے کے جاتے ہیں ووٹ لے کے جاتے ہیں ان کو نہیں بتایا آپ نے گیا ووٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اور ہم کو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ حل کریں گے کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں یہاں سے آپ گزر کے جس طرح سے آئی ہیں میں اتنی مشکل سے مجھے کیا کریں آپ نماز کے کوئی وہ نہیں ہے نماز پڑھے وہ چھیٹے پڑھے یہ وہ بربادی ہو رہی ہے بچے بیچارے نماز پڑھنے نہیں جاتے کہوں نہ بیٹے جاؤ نماز پڑھنے ہم ہی چھیٹے پڑھتی ہیں تو کیسے جائے ہم یہ اس میں وہ دحال ہے اور بھی لوگ ہمارے سے موجود ہیں یہ مطالبہ کی اجارے کس جو پرابلم ہے ہم تو آگے جا کے دکھا سکتے ہیں کہ یہ کیا پرابلم ہے کس طرح سے لوگ یہاں سے گزر کے جاتے ہیں یہ صورتحال ہے یہاں سے جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک گلی نہیں ہے یہ پورا علاقہ ہے اور ہم ذرا اس سے اندازہ لگا جس طرح سے لوگ گزر کے جاتے ہیں ہم آپ کو اس لیے خود گزر کے جا رہے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کے مکینوں کو یہ صحیح صورتحال ہے کہ لوگ یہاں سے مشکل کا سامنے ساتھ بجلی کے تارے ہیں اور یہ صحیح صورتحال ہے لیکن حکام بالا کو لگتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عوام کس طرح سے اپنی زندگی یہاں پر گزار رہی ہے اور یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس حوالے سے حکام کو کوئی فکر نہیں ہے ہم خود یہاں سے گزر کے آئے ہیں کافی مشکل بچے خواتین کیسے گزرتے ہیں بڑے کافی مشکل سے گزرتے ہیں پریشانی سے گزرتے ہیں کبھی بچے نالیوں میں گرتے ہیں کبھی کیسے گزرتے ہیں کیا حالات گو رہے ہیں کافی حالات بھرے ہیں یہاں سے پورے گلی جالی سب پانی کے ساتھ ہم دکھائیں گے وہاں بھی جائیں گے تو یہاں پر کوئی حکام بالا نہیں آتے ہیں آپ بتائے گا واسطہ والے کیا کہتے ہیں جہاں پر واسطہ والے بھی ندیم قریشی ہے وہ آیا جب پانی نہیں کھڑا ہوتا ایک دن پانی صاف کرا کے پھر آتے ہیں چلے جائے کچھ کہاں پانی ہیں پھر دوسرے دن یہی حال ہے بچے جا رہے ہیں سکول گیر رہے ہیں لوگوں کے کاروبار قریب مزدور بند ہیں کیا کرے اس مسئلے میں جائیں کیا کرے کاروبار کرے کیا کرے یہ صورتہال ہے یہاں کے ایم پی صاحب ندیم قریشی صاحب ہیں یہاں کے ایم پی ملتان کے بیٹے گاؤن کا دعویٰ ہے ہم آئے سے تو اور بھی لوگ موجود ہیں زیادہ جانتے ہیں کہ صاف پانی کتنا مشکل ہے اس کا حصول لوگ کیا کہتے ہیں بجن کیا حال ہیں آپ السلام علیکم سر سلام کیا حال ہیں آپ آپ کی دعائیں سر مربیہ ایریا میں رہتے ہیں آپ ہم لکڑ منڈی کے ایریا میں فیضی روڈ پہ رہتے ہیں لکڑ منڈی میں پانی گھروں میں آ رہا ہے صاف پانی پانی کی جو لائن ہے وہ ابھی نہیں بچھا رہی ہے گورنمنٹ تقریباً سارے علاقوں میں خدای ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی پانی کی قلت ہے متبادل حل نہیں دیا حکومت کی جانب سے متبادل حکومت کی جانب سے تو کوئی ایشیو نہیں ہے حکومت اپنا کام صحیح کر رہی ہے سامیہ واسہ کی جانب سے کوئی متبادل آپ کو پانی کے لیے دیا گیا یہ پانی ہے اصل میں یہ ہے کہ علاقے ہیں چھوٹے تو جب کام ہوتا ہے نا علاقے کا تو متبادل تو کوئی راستہ بنتا نہیں ہے سارا تو نہیں ہے اس لئے بہرحال کام اچھا ہو رہا ہے اپنی سپیڈ سے جو بھی ہمارے علاقے کے سماجی کارکون ہے وہ اپنے طریقے سے اچھا کام کر رہے ہیں کام سے مطمن ہے آپ بتایا کام سے مطمن ہے جو واسہ کام کر رہے ہیں پانی کا مسئلہ ہے گلیوں میں پانی ہے نہیں ہے گلیا میں پانی تو ہے لیا ہے نہیں ہے اس طرح نہیں ہے لگا تھار بجا سے ڈیوٹی ہوتی ہے اس طرح نہیں آتی یعنی کہ بولانے سے آتی ہے زیادہ دے رہے انکہ وہ کریں پھر آتی ہے پانی چاہتا ہو گا جی پرابلم ہوتی ہے پہ بہت پرابلم ٹریفک کی بھی ہوتی ہے ہر چیز کی ہوتی ہے کیا مطالبہ کریں گے آپ مطالبہ یہ ہے کہ جب بلائیں بلائیں تو آ جائے کریں چلو آپ کے ایڈیا کونسا ہے ہماری یہی منڈی والے ایڈیا ٹیمبر مارکیٹ میں یہ ایشو بنتا ہے لیکن ٹیم میں لیٹ آتی ہیں ٹیم میں لیٹ آتی ہیں ٹیم میں لیٹ آتی ہیں ٹائم پہ آ جائے گے ہیں تو ان کو کہنا ہے کہ پرابلم نہیں ہوگا لیکن کئی بار کال کرنے کے بار ٹیم میں آتی ہیں بجن کیا حال ہے آپ آپ کا کونسا ایڈیا ہے آپ کا یہی ایڈیا ہے ہمارا ٹیمبر مارکیٹ میں کیا ایشو ہے سیویج کے والے ٹیمبر مارکیٹ میں یہ ایشو ہے کہ یہ پھاڑک کی جگہ نا انڈر پاس بنایا جائے کس سہور خواتین میں موجود ہیں ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے محلے میں پیچھے بھی دیکھنا ادھر راستہ نہیں ہے گزرنے کا یہ پرابلم ہے ہم ذرا آگے جاتے ہیں یہ دیکھو ہمارا گلی کا حال نہ آنا نہ جانا کوئی رشتہ دار بیمار اس کا پوچھنے بھی ہم لوگ جانی سکتے ہیں صرف یہ ویڈیو ہمارا بانتا ہے باقی کچھ بھی نہیں تو جی تو ووٹ لے کے جاتے ہیں ایم پی اے صاحب ایم ایل اے صاحب وہ نہیں آئے کوئی بھی نہیں آرہے ہیں اب مار گئے ہیں جب اونٹ لینے ہوتے پھر یہ زندہ ہو کے آ جاتے ہیں ایسی صورتحال ہے جیسے یہ بولتی ہے ویسے ہی ہے میری بات سنو ہمارے بچے سب بیمار ہو رہے ہیں ہم خود بیمار ہیں یہ ایک زین کا ٹیکہ لگا پھلان لگا وہ سب لگا ہے پھر بھی بیمار ہیں یہ کہہ کریں یہ پانگی گندکی کی وجہ سے گھالے میں جو پانی آتا ہے پینے والا وہ کیسے اس میں ہی بدبوئی آرہا ہے گیس آرہا ہے بدبوئی آرہا ہے وہ پینے کابل نہیں ہے پینے کے کابل بالکل نہیں ہے آپ کے پاس بھی ایسی ہے ہمارے پاس بھی ایسی سارا گھر میں سارا پانی آرہا ہے ہاں خراب پانی ہے رکھتے ہیں تو نالی کا بدبو آتا ہے گھر کے سامنے یہ گھر ہے ساتھ میرا یہ گھر ہے یہ گھر ہے ہم ذرا دکھاتے ہیں کہ یہ دروازہ ہے یہاں پہ رہش ہے اور یہ صورتحال ہے کہ کس طرح سے یہاں سے لوگ گزر کی جاتے ہیں گھر کے انٹری گیٹ پہ انٹرنس پہ یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر سیوش کا گندہ پانی جمع ہے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے اور پرواہ کسی کو نہیں ہے ہم ذرا اور آگے جاتے ہیں بھائی جان یہ جو سائی صورتحال بنی ہوئی ہے اتجاج بھی آپ لوگ کرتے ہیں کمپلینڈ بھی حل کیوں نہیں ہوتا کیا کہتے ہیں حکام اصل میں یہ سارا مسئلہ ہے سیوش کا گند کوئی یعنی کہ اٹھانے آلے ہیں جو گند اٹھانے آلے ہیں اسے پیسے دیتے ہیں وہ خود پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں پیسوں کے کام نہیں ہوتا کام کوئی بھی نہیں کرتا نوازہالوں کو بلاتے ہیں وہ بھی آتے ہیں پیسہ خرچہ پانے لے کے چلے جاتے ہیں اور یعنی کہ اپنی مدد آپ کے تحت کلونی والے کام کر لیں اتجاج کی ہے آپ لوگوں نے کیا سر کوئی بھی نہیں وہ کر رہے کوئی بات نہیں سون رہے آتے ہیں وقتی دور پر آتے ہیں ایک جمع دار بھی ہے کچھے سے بھر جاتی ہیں بھر جاتی ہیں نہیں اٹھانے آتے وہ جمع دار ہو کے ہمارے پر افسر بنے ہوئے ہیں اب کیا کریں بتاؤ گریب بندہ کام کرے اتجاج کیا کریں اتجاج کیا کریں کیا کریں یہ سرودحال ہے بھائی جان آپ کی بھی رہش ہے تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے لائف گزاری ہے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں پندرہ بی سال سے یہ کام دیکھ رہے ہیں کہ سیبریز کے نظام سارا سارا خراب ہے حل ہوتا ہے دس پندرہ میں گزرتے ہیں پھر وہی حال ہو جاتا ہے کس سے بہتر حل ہوتا ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہے ہیں کس سے بہتر حل نظر نہیں آ رہا پندرہ بیس سال سے تیس سال سے یہ پرابلم ہے ایک ایک گھر پانچ پانچ سو رپے کٹھے کر کے ایک ایک گھر دیتا ہے پھر بھی یہی حال ہے ان کو دیتے ہیں پیسے یہ جمع دار جب آتے ہیں جمع داروں کو دے دیتے ہیں مجدوروں کو بلاتے ہیں وہ وہ لے کے جاتے ہیں یہی حال ہوتا ہے یہ حال ہے پیسے دے کے کام کراتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کام نہیں ہوتا پورا علاقہ سیوچ کے گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور حکامیں بالا ہیں کہ سب اچھا ہے کی رپورٹ ایم پی ایس آپ کہتے ہیں ترکیاتی کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں واسہ حکام کہتے ہیں کہ دو ارب رپے کی سکیمیں آگئی لیکن جو علاقے ہیں آبادی والے وہ گندگی میں اور اس کے علاوہ سیوچ کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم آپ کو ذرا مزید علاقوں کی صورتحال دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گے ملتے ہیں شارٹ وریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو ٹمبر اور محبوب کالونی کی صورتحال دکھائی اب ہم ایک اور گلی میں پہنچی ہیں بلکل سکول اس کے سامنے ہے اور یہ سائز صورتحال ہے کہ سیوچ کا پوری گلی سیوچ کے گندے پانی سے ڈوبی ہوئی ہے اور روزانہ سے یہاں سے لوگ گزرے کے جاتے ہیں ہم ذرا لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا صورتحال کا سامنے ہے بھجن کیا حال ہے آپ کے پوری علاقے میں سیوچ کا گندہ پانی جگہ جگہ موجود ہے کتنی پریشانی کا سامنے ہے سر یہ آپ کے سامنے ہی ہے میں نے آگے سیدھا جانا تھا وہاں سے میں واپس مڑ کے مجھ جانا پڑا ہے یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے پیسے دے کے کام کروانا پڑتا ہے اور کوئی نہ اس کی واسا کی طرف سے آتا ہے کوئی صورتحال نہیں ہے یہاں پہ ہمارے تو یہی مطالب بات ہیں بچوں کے دیکھیں ہمارے جو امپی ایس وغیرہ ہوتے ہیں ان کا بیسک کام تو ہوتا ہے سکولوں کالیجز کا ہماری یہ چیزیں نہیں سیدھی ہوتی تو انہیں ہم کیسے کہیں اس کا سکول نہ یہاں پہ نہ وہ سسٹم ہے ہمارا بہتر نہ ہمارا سیوریج وغیرہ کا یہ کام ان کے ہیں تو نہیں لیکن سین ہی ہے انہیں کم از کم دیکھنا تو چاہیے نہ نہ ہماری عوام عوام یا تو روڈ پہ سٹرائک کرے گی یہاں پہ آئیے گا یہ بچی دستہ گزر کے جا رہے ہیں تو جو عوامی نومیندے جہاں کے ان کو کنائی نہیں کہا کہ آپ ووڈ لینے کے لیے آ جاتے ہیں تو یہ کس سال میں ہمیں گزار رہے ہیں لائف سر یہ کوئی آپ کا نہیں ہے یہ تقریب نہیں سے بیس پچیس سال ہو گئے ہیں پانی کو جو بھی آتا ہے باز ایفشن سے جھاڑ کے چلا جاتا ہے اور آپ ہر بارسی وعدے پہ ووڈ دیتے ہیں کہ یار اس بار کام ہو جائے گا ہاں اس بار ہو جائے گا اب آپ یہ دیکھ لیں پرلی گلی ہے یہ گلی ہے اور وہ آگے جائیں گے وہ انڈ تک پانی پانی ہے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں یہ سکول ہے اور نہ کوئی فوت ہو جائے تو یہاں اب آپ دیکھ لیں کیسے جنازہ لے کے جا سکتے ہیں بہت زیادہ پریشان بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بھی رکشہ بھی آنے نہیں آئے گا ہاں رکشہ بھی نہیں آتا اور یہ دیکھیں آپ کے کتنے بیمار ہیں وائرس آ رہے ہیں یہ بچی کس حال میں گزر کے آ رہی ہے یہ کس طرح سے یہ اب سپاوہ پڑھنے ہی جاری ہے لیکن کس طرح سے گزر کے جاری ہے اور آپشہ ہی نہیں ہے کہاں سے گزر کے جائے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو حکامیں بالے ہیں ہمارے ایم پی صاحب کے بچی اس طرح گزر کے جائیں ہمارے ڈی سی صاحب کے بچی اس طرح سے گزر کے جائیں تو انہیں احساس ہو کہ کس طرح سے جہاں کے والدین اپنے بچوں کو سکول بیجتی ہیں کس طرح سے والدین اپنے بچوں کو مسٹر بیجتی ہیں یہ اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں بھائی جن یہ کیا کہنا چاہیں گے آپ سر یہ بہت پریشانی ہو رہی ہے بہت خوار ہو رہے ہیں اس ٹائم نا آج تقریباً آج ایک مہینہ ہو گیا زیادہ پوزیشن ہو رہی ہے پہلے ایسی پوزیشن تھی پھر اس کے بعد ایم پی ایز کے پاس گئے ہیں ریلی ہیں نکالی ہیں اس کے بعد جا کے تھوڑی پریشانی حل ہوئی ہے اس کے بعد آج ایک مہینہ ہونے والا ایسا کام چلے یہی پریشانی حل ہوئی یہی ہوئی تو دوبارہ پھر شروع ہو گیا صرف ہم نے دس سے پندرہ دن اچھے گزارے ہیں اس کے بعد یہی کام ہو رہا ہے نہ نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں نہ بچے قرآن مجید کے لیے کہیں جا سکتے ہیں اگر فوت بھی ہو جائے تو پانی میں سے جنازہ پڑھنے کیسے جائیں گے کپڑے پاک ہو جائیں گے جنازہ کیسے پڑھیں گے یہ سروتحال ہے یہ بچی ہے بیٹے کیا نام ہے زینب زینب کہاں گئی تھی قرآن پاک پڑھنے گئی تھی کون سپارے میں ہو مدنی اچھا مدنی سپارے میں ہو تو پانی میں سے گزرتے مشکل ہوتا ہے پانی صاف ہونے چاہیے پانی صاف ہونے چاہیے بچے گزرتے کہاتے ہیں یہ سروتحال ہے یہ سکول ہے محجن کیا ہے ٹھیک سر آپ سنائیں آپ کا سکول یہاں پہ ہے اور ساتھ یہ سروتحال ہے کوئی درخواست وغیرہ دیئے کیا کہتے ہیں حکام پاک یہ سر ڈی سی صاحب کو دیئے ڈی سی صاحب کو انہوں نے کہا ہے ہاں انہوں نے کہ جلد جلد ہمیں مسئلہ کروا لیں گے لیکن یہ مسئلہ جو ہے تیس سے چالی سال پران ہے ابھی تک کوئی حل نہیں ہوا کب درخواست دی تھی آپ نے یہ سر آج سے ہفتہ پہلے درخواست دی ایک ہفتہ ہو گئے کوئی ٹیم نہیں آئی کوئی ٹیم نہیں آئی آپ کی درخواست کو سیریس نہیں لیا گیا نہیں سیریس لیا گیا ہے لیکن انہوں نے ڈی سی صاحب نے آگے آرڈر بے کی ہیں لیکن آگے واسا منیجمنٹ نے کوئی کاربائی نے کیا واسا کے جنب سے کوئی کاربائی نہیں کوئی عملہ نہیں آیا کوئی عملہ بھی نہیں آیا واسا کے کمپلینٹ سیل نمبر بے شکایات سیل نمبر وہ کہتے ہیں ہمیں کارل کرو چوبیس گھنٹ کھلا ہے تو وہاں کبھی کارل کی ہے نہیں وہاں کارل نہیں کی انہوں نے آپ کو نمبر ہی نہیں بتایا میرے کھال میں ہاں بالکل ایسا واسا آفیس جاتے ہیں تو وہ کیا رسپونس دیتے ہیں سر وہ واسا والے کہتے ہیں ہمیں ٹیم ہم بھیج رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں ہمیں یہ مینسپل کارپوریشن کا بھیج دیتے ہیں ان کے پاس جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا مسئلہ ہے دوسرے اداروں پر یہ گیم چلتی جاتی ہے فلان کا کام ہے فلان کا کام ہے لیکن عوام کا جو کام ہے وہ نہیں ہوتا یہ صورتحال ہے اور بھی ذرا ہم لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ادھر سب گلیاں خراب ہیں یہ کہتے ہیں کرونا ویرس ہے کدھر ہے کرونا ویرس ہمیں تو نہیں ہوئے ادھر سے کسی کو ہوئے کرونا ویرس گلیاں گلیاں سب خراب ہیں ہمارے بچے جاتے ہیں گر جاتے ہیں ایسے جھوٹ بولا ہے عمران خان نے بارہ ہزار بیجے بارہ ہزار بجلی بجلی کا بیل آتا ہے ادھر سے سب کات لیتا ہے یہ پانی کب سے پرانا مسئلہ ہے یہ کب کا مسئلہ ہے ادھر ملتان کے سب گلیاں خراب ہیں پینتیس سال ہوئے تو بچے تو بیمار ہو جاؤں گے روزانہ بچے ہمارے بیمار ہوتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں روزانہ یہی مسئلہ ہو رہے کہتے کرونا ہے کرونا ہے یہ سرودحال ہے آپ بتائیں اسلام علیکم دیکھیں پہلے ڈینگی کے کافی کیسز میرے رہے ہیں اس بار تو آپ کو اس محلہ غلامباد بہت بڑی آبادی ہے یہاں کی یہاں پہ بھی ایسے ناؤں کے ملیریا کے کیسز نکلیں بچے اب آپ بتائیں چلو میں ایک بار تو یہاں سے گزر کے چلے جاؤں گا آپ میرے ساتھ یہاں سے گزریں گے ہمارے تو پچیس سال چھبیس سال ہو گئے ہیں یہ ایسے کہ یہ ایسے ہی ہے ہمارے ووٹ بھی زائے ہیں اگر ہم دے کے بھی ہمیں فیدہ نہیں ہے اگر نہ بھی دیں تو ہمیں فیدہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ریلیف نہیں ہے غریب آدمی ہیں سب یہاں پر غریب پیوپل ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے ٹھیک ہے نا یہ بڑے بڑے پیج جو بھی ہے برحالی احالات خراب ہیں بچے یہاں سے گزرتے ہیں بعض اوقات بچے پانی میں گر جاتے ہیں تو آپ کے سامنے دیکھو کوئی گلی میں ایسے نہیں ہے کہ پانی نا سب جگہ پانی ہے سب جگہ پانی ہے ہمارے صد اور لوگ بھی موجود ہیں جیسے یہاں شام کا وقت ہوتا ہے تو پورے علاقے میں بدبو پھیل جاتی ہے اور سیوریج تفون اور گندگی سے اتنا برا حال ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ زندگی گزار ہیں یقینا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے کیونکہ یہاں تو کوئی کسی قسم کا کام نظر نہیں آ رہا اور لوگ بھی موجود ہیں انگل جی کیا حال ہیں آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب گندگی اتنی ہے نا ہمارے سکول جو بچے جاتے ہیں نا تو نالیوں میں گھر جاتے ہیں اور سکول نہیں جا پاتے چھٹیاں اور اتنے تنگ ہو رہے ہیں نا ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہیں راستہ بھی نہیں مل رہا سارے کپڑے پلیٹ ہو جاتے ہیں بات کی انہوں نے کہا کہ کئی بات رخواست دی ہے کئی بات تجاج کیا مسئلہ حل نہیں ہوتا آدمی آتے ہیں دیکھ کے وزٹ کر کے تل جاتے ہیں مگر خیال ہمارا کوئی نہیں کر رہا ملکان کا حصہ نہیں ہے یہ ملکان کا حصہ ہے کیوں نہیں ہے شہر کا حصہ ہے نظیم قریشی صاحب کا حصہ ہے یہ نظیم قریشی صاحب ٹی وی بیٹھ کے بات تو کرتے ہیں کہ میں پوری شہر کا بیٹا ہوں نہیں کوئی دیکھتا سر کوئی نہیں دیکھتا آکے عوام کی بات کوئی نہیں سنتا بہت پریشان ہے اتنے پریشان ہیں گھر سے باہر بھی نہیں سکتا کوئی مہمان بھی ہمارا نہیں آسکتا وہ کہہ رہے ہیں کونسی دنیا میں رہ رہے ہو کہاں میں رہ رہے ہو اتنی گندگی میں رہ رہے ہو کوئی ملنے نہیں آتا ہمیں کوئی رشتہ دارے سے کسی نے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا نہیں کیا سار یہ صورتحال کا سامنا ہے یہاں پر کسی کوئی ساس نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے گزارے ہیں آپ کیا نام ہے؟ یاور حسین یاور حسین سٹوڈینٹ ہو کیا کرتے ہو؟ میں پہلے پڑھتا تھا تو پھر ہم مسلمان بھی نہیں کہلا سکتے ادھر ایک مسجد ہے ایک ادھر ہے آپ نے ویڈیو بنائی ہے تینوں طرف پانی ہے کوئی ادھر سے نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے گیروں کو چھوڑو ہمارے اپنے رشتہ دار ہمارے گھر نہیں آ سکتے کیوں؟ کہ ادھر پانی ہے سکول والے سکول نہیں جا سکتے تو رشتہ دار کہاں آئیں گے؟ صحیح ہے نہ پڑھائی والے جو بچے ہیں انہیں دیکھ لو حالت تو دیکھو ان کی پانی میں سے سپارہ لے کے آئی ہے بچی سکول جا رہی تھی بیک گر گیا ہے پانی میں تو ادھر ندیم قریشی صاحب کو وزٹ کر کے جاتے لیکن ادھر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ وزٹ بھی کریں تو فائدہ نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ فنڈ دیا ہے اور ادھر کچھ بھی نہیں ہوا آپ نے ویڈیو بنائی ہے ادھر سے لو پورے ایک کلو میٹر تک پانی کھڑا ہے گلیوں میں لگتار پانی کھڑا ہے ہمارے دبکے کورے کا کام ہے ہمارا نقشی دبکے کا کام ہے ہمارے سارے دبکے سمیل کی وجہ سے حلاک ہوئے خراب ہیں بلکل ختم سات سو آٹھ سو روپے کا رقصان دن کا ہوتا ہے صحیح ہے اور ادھر بچوں کے حالات ہی ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں اور لہٰذا یہ اتنے گریبوں کا محلہ یہ محلہ یعنی کہ سرطاج سات محلے ہیں کون کونس علاقے لگتے ہیں اس کو ادھر بلوچ کلونی بھی لگتی ہے اور ادھر دارہ بستی بھی لگتی ہے اور بہت سارے محبوب کلونی بھی یہی ہے یہ ٹمبر مارکیٹ بہت بڑا مارکیٹ ہے ملتان کا وہ بھی یہی پہ لگتا ہے چار جالی والا ٹمبر مارکیٹ محبوب کلونی اس کے ساتھ بستی دیرہ اس سارے علاقے یہاں پہ لگتے ہیں بلوچ کلونی لیکن یہاں پر مکران کلونی بھی اس ایرے میں آتی ہے لیکن یہاں پر کسی قسم کا جو ریلیف ہے وہاں کو نہیں دیے جارہا ہم مزید بھی بات کریں گے ہم آئے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں شارٹ بریکیٹ ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو صورتحال دکھائی مکران کلونی کی بلوچ کلونی کی محبوب کلونی کی اور یہ سارے علاقے سیویج کے گندے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور لوگ کافیدہ غصے میں نظر آرہے ہیں پریشان ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے یہاں پر کچھ دے کے لیے بھی رکنا مشکل ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں سے بچے گزر کے جا رہے ہیں خواتین کس طرح سے گزرتے ہیں بزرگ افراد کس طرح سے گزرتے ہیں یہ اس سے انداز ہو سکتا ہے ابھی میں ذرا اس سائٹ پر ہوں گا کہ جو اس وقت بزرگ آ رہے ہیں یہاں سے گزر کے تو یہ صورتحال ہے یہ کسی کے بزرگ ہیں اور آنکھوں سے نابینا یہ گندے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں کیونکہ وہ رستہ نہیں ہے ان کے پاس یہاں سے گزرنے کا آپ بھی پانی سے گزر کے ہیں کتنی زیادہ مشکلات ہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں اس کا یہ مقصد نہیں کہ انسان جو گریب ہے وہ پیسا جائے امیر امیر ہوتا جائے اس کا مقصد کہنا کہا ہے کہ ہم نے کوئی ووٹ دے کے عذاب دے دیا ہم چاہتے ہیں ہمیں سولوت چاہیے اپنے ملک کی سولوت چاہیے اب یہ ہمیں سولوت نہ ملے ہیں تو ہم کیا کریں گے ووٹ آپ کا ذائق کیا آپ سمجھتے ہیں تو ذائق یہ سمجھو ہر کوئی امیر امیر ہوتا جاتا ہے گریب گریب ہوتا جاتا ہے یہاں ہم کیا کریں یہاں تو آپ کمانے کے لیے نہیں جا سکتی یہ صورتحال ہے بھائی بیٹیے بیانے نہیں گزر سکتی اس کا مقصد ہے ہم یہاں ایسے گزرتے رہیں یہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہے میں وزیر اعظم وزیر اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا آپشن لیا جائیں اگر نہیں لے جا سکتا تو پھر یہ کرسی چھوڑ کے چلے جائیں یہ صورتحال ہے مطالبہ کریں جو بھی ایک بزرگ گزر کے آئے ہیں ان سے ذرا گفتگو کھا لیتے ہیں بابا جی کیا حال ہے آپ کے بسم اللہ جنرل ہے آپ کے ٹھیک ہے پانی سے گزر کے آئے ہیں یہ روز ہی مسئلہ ہوتا ہے روز ہی بابا جی یہ کم سے کم یہ ہر طرف اس طرف بھی اسی طرف ہم جب ممبر کے پاس گئے تھے شبیر نام کہا جب لوگ گئے اس نے پتہ کیا کہا کہ یہ پانی ختم ہوئے گا جلاس بار بار کے پانی پی جائیں پانی ختم ہو جائیں شبیر نام کا شہد شبیر ہلکا پتہ نہیں کیا ہے اس کا اس نے کہا کہ آپ یہ پانی پیا کریں ہاں ہاں بلکل اس میں گواب یہ ہے اس طرف ان کو بھی شاید پتہ ہے جو ووٹ لے کے جاتے ہیں انہیں کوئی سکر نہیں ہے سب دو تار بندی کو اگر ہزار دو ہزار پہ دیتے ہیں ان کے خرچے کے لئے غریب ہوتے ہیں جو کام پہ نہ جائیں تو ان کے بچے بوکھیں تو ان کو جب دیتے ہیں سو ہزار پانچ سو روپے لالت وہ پھر بعد میں کہتے ہیں جی انہوں نے بیچے ہیں وہ ہمارے پاس بیچے ہیں انہوں نے وہ جی کہتے ہیں کہ جی جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ ہم خرید کے تو ہم نے کام نہیں کرنا چیئے یا کم از کم اس ملتان کے بادسی ہیں اس ملک کے بادسی ہیں رہیش ہی ہیں ہر چیز پر ٹیکس کرتا ہے دس سو پائے کی چیز کری دیں تو پیسے کرتے ہیں تو پھر یہ گندے پانی میں گزر کے جائیں یہ بچی قصہ سے گزر کے جا رہے ہیں یا کوئی تو ساس ہماری ڈیپٹی کمیشنر صاحب کمیشنر ملتان صاحب اگر ان کے بچی یہاں سے گزر کے جائیں تو کیا فوری ایکشن نہیں ہوگا کیا ندیم کشی صاحب کے بچی یہاں سے گزر کے جائیں تو فوری ایکشن نہیں ہوگا جو ہمارے ایم این اے صاحب ہیں ان کے بچی یہاں سے گزر کے جائیں تو ایکشن نہیں ہوگا ہوگا لیکن عام لوگ ہیں ان کے لئے کوئی آواز اٹھانے کو چاہ نہیں ہے بھویزان جی صورتحال ہے اسلام علیکم نیاج صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں روحی چینل والنوں کے بہت مشکور ہیں جو یہاں ہمارے علاقے میں ہیں بہت بہت مشکور ہیں ہم ان کے سر جی یہاں ندیم قریش صاحب بھی چکر لگا گئے ہیں ایک دفعہ نہیں تین چار دفعہ ہیں لیکن کوئی یہاں عمل دخل نہیں ہے ہمارے بچے یہاں بلکل پریشان ہو رہے ہیں نہ ہم روزگار جانے کے لئے ہیں بہت ہمیں پریشانی ہے ہمیں تازی روزی والے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں بچہ بیمار بیمار تو ہوتے ہوں گے بچے جو صورتحال ہے بلکل یہاں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں سر جی زہر سی بات ہے عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں ہم نے لے کے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہوتا ہے بکشے والا یہاں نہیں آتا بکشے والوں کی منتے کرتے ہیں یہاں آج ہو لیکن بکشے والا پانی میں نہیں آتا سر جی وہ کہتے ہیں ہم نہیں آسکتے برہے مہربانی آپ کچھ تعاون کریں ندیم کشی صاحب جب آئے یہاں پہ تو انہوں نے کیا کہا سر جی انہوں نے یہی کچھ وعدے کر رہے ہیں یہاں آپ کو پانی سال ہو گئے ان کو ایم پی بنے تیر سال میں ایک وعدہ پورا ہوا ان کا ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے یہاں وزر کیا تھا آج سے تین چار سال پہلے ہلا تائم تھا ہاں جی بالکل یہاں انہوں نے کہا تھا یہ محلہ ہے غلام آباد میں اسے اسلام آباد بنا دوں گا ہمارا یہ ہے اسلام آباد یہ اسلام آباد بنائے کہ ہم غلام آباد کو اسلام آباد بنائیں گے لیکن وہ اس وقت سیویج کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو یہ جو ہمارے پولیٹیشن ہر جماعت کی حکومت رہی ہے نون لیک بھی یہاں سے ایم بی ایم اے نے ان کے بنے پی ٹی کے بنے تیس سال سے کسی نے مسئلہ نہیں کیا کسی نے نہیں کیا ادھر ابھی پیچھے دنوں میں فوت کیا یہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے جنگہ ادھر نہ بیٹھ سکتے تھے نہ جنادہ پانی میں سے گیا ہمارا ہر حکومت رہی ہے تو پھر مسئلہ حل کیوں کیوں کہ اتنا بہتا مسئلہ ہے کتنا فنڈ لگ جائے گا پانچ ارب لگ جائے گا کتنا لگے گا فنڈ علاقے یہاں کے ان سے پوچھنا چاہیے جو ادھر کے سربراہ ہیں ان کو چاہیے اپنا علاقے کو دیکھیں یہ کم سے کم دس سال ہو گیا ہے یہ علاقہ نہیں بڑھا وعدے کر جاتے ہیں الیکشنز لے جاتے ہیں جیت جاتے ہیں کام نہیں ہوتا یہ لگا تارنا ہے پانی کی ریکل اور یہ روٹین ہے جنادہ میں یہی سے جاتے ہیں ہمارے بچیں چھوٹے ہیں کبرستان ہے یہ کبرستان ہے دیکھ لیں آپ اور اس علاقے میں جیدہ مخالب بازی ہے باقی سارے علاقے بن چکے ہیں یہ علاقہ نہیں بڑھا ہمارے لئے بہت پریشانی ہے خدا نہ خاصتہ فوتکی ہو جاتی ہے تو یہی سے گزر کے جاتے ہیں نماز کے لئے پریشانی ہوتی ہے بچیں چھوٹے چھوٹے ہمارے پانی میں گر جاتے ہیں یہ صورتحال ہے امہ بھی موجود ہیں خاتون ان سے ذرا وہ کہہ رہی ہیں کچھ شامزرہ ان کے پاس جاتے ہیں امہ جی یہ صورتحال بیٹا میرا فوت ہو گیا یہ پانی کھڑا تھا لکڑی کے پھٹے رکھ کے پھر جناجہ ادھر لے کے گئے ادھر کو لے کے جانا تھا ادھر کو لے کے گئے لینوں کے کیا کر رہا ہے نہ دعا دیتے نہ بد دعا دیتے ان کو جا رہا ہے خوش رہا ماری بھی گزری جا گیا آج نہیں کل ہمارے برگے بھی چلے جاویں گے میں دیکھو کیا محل بناویں گے یہاں سے گسر کے جو ریڈ باڈی یہاں سے گسر کے جاتے ہیں یہاں سے نماز کے نہیں روجے کے نہیں اس پانی میں نے جا کے نماز پڑھی جاوے گی کوئی جائے گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اس میں مچھر جو ہے بیماری نیری بیماری فیلری اس کے اندر اور تو کوئی چیز نہیں ہے کیا کسی نے ابنی شرم آتی کسی بڑے نہ تو گہرہ تا جا کے توڑتا لگ دیکھ پانی کھڑا جو ووٹ لے کے جاتے ہیں یہ ووٹ کسی تنہی دیں گے وجہ کس گلے کی یہ ہے کہ یہاں پر جب ووٹ لینے کے بعد کام نہیں ہوتا چاہے وہ بلدیات کا الیکشن ہو چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو صوبائی کا ہو ہر بار اس علاقے کے مکینوں کہا جاتا ہے کہ سیویج کا مسئلہ حل کریں گے سیور ڈالیں گے لائن نہیں ڈلے گی اور مسئلہ حل ہو گا لیکن تیس سال ہو گئے ہیں جہاں پر کسی نے اتنی زیادہ توفیق نہیں کی کسی کوئی ساس نہیں ہوا کہ یہ سیویج کے پانی میں ڈوبا ہوا علاقہ کم از کم جہاں پر ہم یہ تھرہ مسئلہ حل کریں گے تمہارے سے نہ بھی بوٹ دینا بوٹ لے کا بچھوٹی کر جاں پھر پھر تو اب اپنے پیٹ بھر کا بیٹھ جاں پھر نہیں کچھ بھی دیتے یہ پانی ہاں بنا لی کوٹھیاں بنا نہیں تھی یہ دیکھنا پھر یہ کچھ کرا بوٹ لے کا پناہ گھر بیٹھ جا یہ صورتحال ہے مجھے آپ کیا کہیں گے اس طرح سے جو لوگ خاوتین بھی غصے میں ہیں بزرگ بھی چھوٹے چھوٹے بچے سکولوں پہ جاتے ہیں دیکھو سوئی کتنی گندگی ہے یہاں پہ بچے گر جاتے ہیں نالیوں میں پانی میں نہ کوئی مسجھ جا سکتا ہے کوئی نماز نہیں پڑ سکتا کوئی بھی کہیں نہیں جا سکتا زندگی موت ایک ہوئی ہے بلکل ساتھ کبرستان ہے آپ نظر مار سکتے ہیں کبرستان بلکل ساتھ ہے روزانہ کوئی نہ کوئی تو جنادہ یہاں سے گزرتا ہے اور گندے پانی میں سے گزر رہا ہے کتنے دن کے بعد پانی آ جاتا ہے یہاں پہ یہ تو کھڑا ہے یہ کھڑا ہے یہ رکتا ہی نہیں ہے پانی کوئی ٹیم نہیں آئی کہ چلو ٹیم آئی تھی پھر ہفتے بعد مسئلہ بنا کوئی بھی نہیں آیا یہاں پہ ہم نے بہت درخواستیں نہیں ہے مگر کوئی بھی نہیں زماندار کنڈی کھڑا کے پیسے لیتا ہے زماندار کنڈی کھڑا کے پھر گھر بیسے پہ لیتا ہے وہ پانی کسی کا ساتھ نہیں جاتا تم لے کے جاؤ گے پانی کو ہم تو دکھانے ہیں یہ مسئلہ یہاں پہ ہے وہ دیکھ کے بس چھپ کر جاتے ہیں آنکھا بند کر لیتے ہیں کوئی بھی نہیں ہم تو آواز اٹھائیں گے اور دکھا بھی رہے ہیں حکامِ بالا کو کہ کس صورتحال سے لوگ دو چار ہیں اور ان کا گلاج یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں ایم پی اے صاحب بھی یہاں پہ آتے ہیں اور ایک ایم این صاحب بھی آئے تو انہیں کہا تھا کہ اسلام آباد بناوں گا لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا اور خواتین بھی آ رہی ہیں ذرا ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں امہ جی وہی رکھے گا یہ جو ساری پوری علاقہ بدبو میں مچھر ہے ہاں کو بیس سال ہوگے ایسے پانی میں ڈوب رہا ہے بہر نکلے کو دیکھو کیسے کہ بندہ نکل سکتے ہیں بہر نہ ہمارے علاقے میں گیس نہ ہمارے علاقے دیں یہ پانی کا بھی یہ حال ہے بچے تو سار یہ بچے بھی خانسی سے برا حال ہے فلو یہاں پہ ملیریا ہماری تو کوئی بات سنتا بھی نہیں ہم اپنے محلے دار جو نازم ممبر بنے انہ کے پاس جاتے وہ بھی نہیں سنتے ہماری ہم ایسے پانی میں ڈوب رہا ہے ہم جمہور کی بات کرتے ہیں عوام کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت میں عوام کو ریلیف ملے گا کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت میں عوام کو کس طرح سے ریلیف دے گئے تو کس طرح سے عوام اعتماد کرے گی ہمارے سسٹرم پر کون جا کے ووٹ کاسٹ کرے گا جب ان کے مسائل بنیادی مسائل جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم جو ایک آسان زندگی گزارنے کا حق تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرام کرتے ہیں لیکن جب وہ بھی فرام نہیں کیا جائے گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے پھر لوگ کس طرح سے سسٹرم پر اعتماد کریں گے کس طرح سے سرکاری اداروں پر اعتماد کریں گے کس طرح سے ہمارے سیاستدانوں کے وعدوں پر اعتماد کریں گے جب ان کے بچے بیمار ہوں گے جب ان کے جنازے گندے سیوچ کے پانی سے گزار کے جائیں گے تو پھر کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیا پاکستان ہے یا تبدیلی آئی ہے آج کے پرگرام سے اپنی میزبان بلال خان یعظی کو اجازت دیجئے اللہ نئے کے بعد